اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد مدراز آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل گفتگو گفتگو پر محمد وراب کی خدمت میں حاضر ہے اس وقت ہم موجود ہیں ڈکٹر علی صاحب کے پاس جو ہمیں حجامہ کے بارے میں بتائیں کہ حجامہ کرانہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں مبارک ہے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کو حجامہ کا نام ہی سنا ہوگا میں کر حجامہ ہو تو میں دیکھ ہی نہیں ہوں گی بہت سے لوگ ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے خالی حجامہ کا نام بھی نہیں سنا ہوگا تو ناظرین آج ہم انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم اسلام میرے نام علی خان ہے اور میں پچھلے دس سال سے حجامہ کر رہا ہوں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حجامہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ تم دنیا میں جتنے علاج کرواتے ہو تو ان میں سب سے بہتر حجامہ ہے اور حجامے کے ذریعے اپنے جسم میں سے جو ٹاکسک بلڈ ہے جو ایکسٹرا خون ہے وہ نکلوا دیا کرو نہیں چود یہ جوش مارے گا اور تمہاری جان لے لے گا جتنے بھی مریض ہیں جن کو شوگر بلڈ پریشر جولک ایسڈ کولیسٹرول ہیپاٹیٹس کینسر کالا جادو جو کوئی بیماری ہے اس کی بیس وہ آئی کہاں سے بیماری وہ آتی اس ٹاکسک بلڈ سے جو فاسد خون ہے ٹھیک ہے یہ فاسد خون ہمارے میں آتا کہاں سے آپ اس پوشٹر کے اندر دیکھ سکتے ہیں اگر آپ اس کو کلوز کریں تو یہ لکھا ہوا ہے ٹاکسک ٹاکسک کا مطلب ہوتا ہے فاسد ایکسٹرا گندگی یہ آتی کہاں سے ہمارے میں جب ہم سانس لیتے نا انہیل کرتے ہیں ایسے ایسے ہم نے سانس لیا ہوا کے اندر موجود جتنا بھی ٹاکسک تھا پٹرول ڈیزل سگریٹ کا دھواں پیسٹ کا فولورائیڈ کوئی سگریٹ پیتا نا جب تو اس کے اندر چار ہزار کیمیکل ایک ٹائم پر اس کے اندر جاتا ہے جو نہیں پی رہا وہ اس کے پاس بیٹا اس کے اندر بھی جا رہا ہے تو یہ سارے جو گندے مادے ہیں نا آپ اس پکچر میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے ہمارے اندر یہ ٹاکسک بلڈ کٹھا ہو جاتا ہے یہ جو نالی چل رہی ہے اس میں صاف خون ہے اور اس میں جو ہے ٹاکسک بلڈ ہے ایکسٹرا گندہ خون جی اس کے اوپر کپ لگتا ہے تو یہ والا خون باہر آ جاتا ہے جی بلکو ٹھیک ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب میراج شریف پر گئے ہیں تو وہاں پر ان کو نماز کاتھ حاجر روزہ توفے میں دیا گیا تو وہاں وہ جتنے بھی فرشتوں سے ملے نا واپسی پر انہوں نے کہا اللہ کی نبی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پکچر میں دیکھیں یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے پوائنٹس ہیں یہ سارے وہ پوائنٹس جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود حجامہ کروایا ہے اور اس پکچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنے بھی آرگنز ہیں ہمارے جسم کے دل گردہ میدہ جگر آنکھناک کان گلہ سیکس آرگنز بڑھی آند گردہ مسانہ یہ سب پیچھے جڑے ہوئے ہیں یہ سب سے نیچے کا پوائنٹ جن لوگوں کا سیکس پرابلم ہے وہ کمزور ہو گیا جن لوگوں کا سپمز ک ہو گیا ہے بواسیر کا مسئلہ ہے مسانے کا پرابلم ہے پشاب زیادہ آ رہا ہے رکھ رکھ کے آ رہا ہے ان کے لور بیک پر کپ لگتا ہے الفور اور فائیو کے پاس تو وہاں سے ان کی وہ بیماری دور ہو جاتی ہے اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کیسے ڈائیگنز کرتے ہیں پیشنٹ کو کہ یار یہ بندے میں کیا بیماری ہے یہ یہاں پر زبانیں بنینے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پیلی زبان ہے یہ بتاتی ہے انسان کو گرمی بہت زیادہ ہو گئی ہے یہ سفید ہے یہ بتاتی ہے اس کے اند خون کی کمی ہو گئی ہے اس طرح ہر زبان ڈیفرنڈ اپنی پرابلمز شو کرتی ہے تو اس کے مطابق ہم اس کو ہجامہ کرواتے ہیں اچھا دیکھ سب یہ بتا دیں کہ کون سی عمر سے لے کر کون سی عمر تک یہ ہجامہ کروائی جا سکتی ہے سر یہ کسی بھی عمر میں ہو سکتا ہے چھوٹے سے چھوٹا بچہ ہو سو سال سے اوپر کا بندہ ہو ایک سال کا بچہ ہو سب کو ہجامہ ہو جاتا ہے پس یہ دیکھا جاتا ہے بڑی عمر والے کو کپس کم لگاتے ہیں اور چھوٹی عمر والے کو بھی کپ کم لگاتے ہیں جو نوجوان ہوتا ہے اس کو آپ آٹھ سے دس کپ لگا سکتے ہیں اور سب سے جو مین بات ہے وہ یہ ہے کہ تمام لوگ جو ہجامہ کرواتے ہیں نا ان کو یہ میسیج ہے کہ سال میں تین دفعہ ہجامہ ہوتے ہیں اس سے زیادہ نہیں کروانا چاہیے اور ایک ٹائم پر پانچ یا سات کپ لگوانے چاہیے اس سے بھی زیادہ نہیں لگوانے چاہیے بہت سارے لوگ ایک کپ لگاتے ہیں اس کا تین سو چار سو پانچ سور پر لیتے ہیں تو زیادہ کپ لگاتے ہیں زیادہ پیسے ل لگتے ہیں یعنی بیس کپ لگا ہے تو اس کا آپ نے پانچزار بیل بنا لیا جی جی ایسا نہیں ہے تین یا چاہ پانچ سے سات کپ لگتے ہیں ایک مرتبہ میں اور تین مہینے میں ایک دفعہ جام ہوتا ہے بار بار بھی نہیں ہوتا زیادہ جی تو بہت سارے ناظرین ایسے بھی ہیں جو شوگر کے مریض ہوتے ہیں یا جامعہ کرواتے ہیں کہ ڈرتے ہیں ان کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے آہ شوگر کے مریض کو ہجامے سے بلکل بھی ڈرنا نہیں چاہیے شوگر کے مریض کا خون گھاڑا ہونا شروع جاتا ہے اور ہجامے کے ذریعے وہ سارا ٹاکسک بلٹ بائر آجاتا ہے اس کی شوگر کٹول ہو جاتی ہے شوگر کے جو وہ اس لیے ڈرتا ہے کہ سایچ زخم سے ہمارا وہ خراب ہو جائے گا الحمدلہ دس سال ہو گئے ہیں کبھی کوئی ایسی کمپلین نہیں ہے یہ کسی شوگر کے پیشنٹ کو کبھی ایسا نہیں ہوا دیکھیں نا شوگر کے مریض ڈاکٹر کے کہنے پر اپنے انگوٹھا بھی تو کٹوا دیتا ہے نا تو اسے پہلے وہ ہجامہ کروال ہے تو اس کو انگوٹھا نہیں گھٹے گا اچھا حضرت آپ نے کالو جادو کا ذکر کیا ہے یہ اس کا کیا لنک ہے اس زیز کے ساتھ ایک مرتبہ نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ عنہ کیا شیطان ہمارے اندر جا سکتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اے اللہ کے بندوں وہ تمہارے اندر ایسے دوڑتا ہے جیسے خون تمہارے میں گردش کرتا ہے جی جی تو جب یہ آپ کے کالا جادو جو ہے نا اس کے ذریعے ایک جن کو حاضر کیا جاتا ہے وہ جن آپ کے اندر چلایا ہے اور برماریاں لگواتا ہے آپ کو کھاروبار میں بھی نکاروڑا دے بچے پیدا نہیں ہو رہے یہ ہاتھوں پاؤں کے ناخون سے مو جب آپ جمائی لگتے ہیں مو بندنی کرتے ہیں تب اور آپ کی آنکھوں کے تھرو یہ آپ کے نا اندر چلا جاتا ہے اور یہ آپ کے خون میں گردش کرتا ہے اور آپ کے دماغ کے نا اس حصے کو سب سے اوپر والے حصے کو پکڑتا ہے جس کو یافوہ کہتے ہیں یہاں پر رسول پاستر نے خود بھی حجامہ لگوایا یہ جگہ پر جی جی بلکل ٹھیک ہے اس جگہ کو پکڑتا ہے تو جی ناظرین یہ دیکھیں اس طرح کپ لگایا جاتے ہیں ڈاٹ ساب کی کیر دیکھ لیں یہ کس طرح یہ ماشاءاللہ کی کی جاتی ہے ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کے ڈسپوزیبل کپس ہوتے ہیں یہ ایک دفعہ ہی یوز ہوتے ہیں یہ آپ نے ایسے کپ کھولا فرس ٹائم میں یہ یوز ہوگا اس کے بعد اس کو ڈسپوز کر دیا جائے کہ پہنک دیا جائے گا سب سے پہلے یہاں پر ایک کپ لگایا جاتا ہے اس میں ستر بیماریوں کا علاج ہے اس کو کاہل کہتے ہیں یہ آپ حضور پاک سسم کی سنت کے پوائنٹ ہے یہاں پر اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کاہل لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اس میں ستر بیماریوں کا علاج ہے یہ ہمارے سروائیکل کو کٹرول کرتا ہے یہاں سے ہمارا جو انٹینشن ڈپریشن انزائیٹی میدے کی خرابی پٹھوں کا کھچاؤ یہ سب یہاں سے ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد یہ سیکنڈ کپ جونس ہے یہ لاغ رہے ہیں ان کے اس سے تھوڑا سا نیچے اس کو پچھپن نمبر پوائنٹ کہتے ہیں کہ ان کے جو دل اور پھے پھڑے کی خرابی ہے اس کو دور کرتا ہے سگرٹ پینے والے کے لیے بہت مفید ہے پٹھوں میں کھنچاؤ والے کے لیے زیادہ جو کام کرتا ہے انسان ریسٹ کم کرتا ہے اس کی یہاں سے تکاوٹ دور ہوتی ہے یہ جو درمیان میں کپ لگ رہا ہے یہ میدے پہ ہے ٹھیک ہے اس سے میدے کی معاملات درست ہوں گے اور یہ جو اس کے بالکل رائٹ پہ لگ رہا ہے یہ ہمارے جگر پہ جن لوگ کلیسٹرول کا پروبلم ہے نا کلیسٹرول زیادہ ہو گیا بلیڈ پریشر ہو گیا ان کو یہاں پہ لگایا جاتا ہے تو یہ جو پوائنٹ ان کے لیفٹ پہ لگ رہا ہے یہ پینکریاز پہ ہے جو شوگر کٹرول کرتا ہے اب یہ جو پانچ پوائنٹ لگے ہیں نا یہ لگانے سے اس بچے کو ہم نے اس لیے لگائے ہیں کیونکہ ابھی ورز آج کل جو بچے ہیں وہ کول ڈرنگ پیتے ہیں برگر شوارما پیزا ایسی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں ان کے بلڈ میں گھرمی ہو جاتی ہے تو ان کا میدہ خراب رہتا ہے ان کے موں پہ اکنی نکل آتی ہے ان کے جگر میں گھرمی ہو جاتی ہے تو یہ پوائنٹ اس کے حساب سے لگائیں تاکہ اس کی پروبلم ختم ہو جائے جی بہت شکریہ تو جی ناظرین یہ دوسرے پیشن ہے ان کے مطلق درستہ بتائیں گے یہ پیشنٹ ہے یہ ینگ لڈکا اس کے بھی بلڈ میں کافی زیادہ ہیٹ ہے جس کی وجہ سے اس کی گروتھ نہیں ہو رہی ہے کھاتا پیتا صحیح ہے اس کی خوراک صحیح ہے لیکن اس کی گروتھ نہیں ہو رہی ہے اب ہم جب اس کو کپس لگائیں گے ہم نے بھی اس کے میدے جگر کو کور کرنا ہے اور اس کے مسانے میں کور کرنا ہے جو ینگ لڈکے ہوتے ہیں ان کے مسانے میں بہت گرمی ہوتی ہے تو ان کے اس جگہ پہ لگانے اس کے نیچے ان کی بڑی آتھ ہے گھردہ ہے مسانہ ہے اور سیکس ہے یہاں پر لگانے سے ان کی جسم کی گرمی ختم ہو جائے گی اور اس کے یہ پوائٹ ہم نے میدے پر لگایا ہے اور اسی طرح سے ہم ان کے باقی پوائٹ لگائیں گے ان کے جگر کو اور پینکریاز کو بھی کور کریں گے تو جی ناظرین آپ نے دیکھا کہ یہ کیسے ماشاءاللہ یہ پروسس ہوتا ہے ہجامے کرنے کا یہ انشاءاللہ آپ کوئی بھی شخص چاہتا ہے کہ میں ہجامے کرو ہوں آپ کے سامنے سکرین پر ان کا نمبر جو ہے نظر آ رہا ہے آپ اس پر رابطہ کر کے آ سکتے ہیں یہ بہت ہی آسان اور بلکل سیدھا سیدھا راستہ ہے نسبت روڈ گبال منڈی پر آئیں گے یہاں پر ایک بہت ہی مشہور جو ہے چودری کاس میٹرک جو ہے وہ بہت ہی مشہور و مروف جو ہے ادھر سٹور ہے ان کے قریب ہی ان کا کلیننگ ہے آپ یہاں پر آئیں تشریف لائیں انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہو جا اس میں جو سب سے مین چیز ہے وہ صفائی ستھرائی ہے ایک جو موالج ہے ایک ڈاکٹر ہے وہ کینیڈا سے پھر کے آیا ہے اس کے بعد وہ اپنی فیس لے رہا ہے دس ہزار پیا اس کے بعد وہ صفائی کا انتظام نہیں رکھ رہا اس کا اخلاق نہیں ہے اس کے پاس وہ غریب آدمی آیا وہ اس کو کہہ رہا جی تیرے پاس پیسے نہیں تو 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 واپس چلایا یہ یہاں پر نہیں ہے ایسا یہاں پر ہم پورا صفائی کا خیار رکھتے ہیں جس کے پاس پیسے نہیں ہے اس کا کام فری میں بھی ہو جاتا ہے جی بلکل ایسی بات ہے آپ دیتے رکھ سکتے ہیں کتنی ماشاءاللہ نیٹ کلینر یہاں پر جگہ ہیں آپ خود بھی آئیں گے آپ کو ریال میں بھی ایسے نظر آئے گا ناظرین یہ تھے علی بھائی جو میں بہت زیادہ اچھی طریقے سے گائیڈنس دے رہے تھے ناظرین آپ بلا ججک آپ کلینرک پر آ سکتے ہیں ہجامے کروا سکتے ہیں ان کا ٹیلی فون آپ کی سکرین پر نظر آ رہا ہوگا انشاءاللہ ان کا دوسری بات میں آپ سے یہ عرص کروں گا کہ ان کا اپنا بھی ماشاءاللہ چینل ہے جس کا نام ہے مسلمان پاکستان اس کو بھی فالو کریں سبسکرائب کریں لائک بھی کریں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ بہت مہربانی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ